ہوں گے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام کے اوپر اس دروازے کو کھولا ہی نہیں جس کے ساتھ اسلام ایک پروگریسیو ریال ٹائم سلوشن پروائیڈر بند ہوں گے ایسے ہم اس کو نہیں کہتے مگر سارے ہی ایسے ہیں ساروں کی سوچ خراب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس سائٹ والے پہ بہت بیٹھے ہوئے ہوں گے کہہ رہے ہیں بھائی جان کوئی ضرورت نہیں ہے سوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان پاگلوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے میں حالانکہ بھائی میرا تعلق دین کے علم اور دنیا کے ساتھ تھا یہ موٹیویشن کا ٹیک تو بعد میں لگ گیا تو میں نے ابھی ایک آت دنوں پہلے ایک پوشٹ پڑھی اس میں موٹیویشنل سپیکر حالانکہ میرا وہ قبیل ہو نہ ہو میرا اصل قبیل تو یہ مدارس اور درس نظامی والے لوگ ہیں تو میں نے اس میں دیکھا اتنی نیگٹیف بات موٹیویشنل سپیکر کے خلاف جو ہے میں اپنی بات نہیں کرتا مجھے نہ لیں اس کے اندر کہ جی ان کے پیچھے لگ کے اور تاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں فضول باتیں کر کے اور دوسرے بڑے سپیکرز وہ پاکستان کے بیٹر میں کیا آپ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اس نے کیا بنایا ہے اس نے کیا کمائی کیا ہے اس نے کیا اپنا ارنڈ کیا ہے یہ کوئی طریقے کار ہے کہ ان کے پیچھے لگ کے نہیں جانا یہ فلان کرتے ہیں وہ ایک بندہ محنت کر کے موٹیویٹ کر کے لوگوں کو احساس دلا رہا ہے اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں ہٹ رہی ہے کیوں جل رہے ہیں آپ اس سے بھائی دوسری بات یہ ہے آپ کا جب میدان آئے گا آپ کریں آپ ریکٹیفائے کریں میں نے معاشرے کے اندر کتنی جگہوں پر تکلیفیں دیکھی ہیں گلپیاں دیکھی ہیں آج تک زمان نہیں کھولی کیا کیا خود جا کے وہاں بہتری لانے کی کوشش کی لوگ کہتے ہیں جی مدارس کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں آپ جا کے ٹھیک کر لیں نا ان کو لوگ کہتے ہیں جی یہ لبرل معاشرہ ٹھیک نہیں ہے آپ جا کے ٹھیک کر لیں ان کو ایک دوسرے میں نکتہ چینی اور تنقیدوں کے بازار کرم کر کے ایک تفرقے بازی کر کے کیا مل جائے گا قریب لانے کی کوشش کریں اور یہی مدرار انسٹیٹوٹ کا اصل شیبہ ہے لوگوں کو قریب لائیں بٹھائیں آربیٹریشن یہی ہوتی ہے امت کے اندر کہ آپ بٹھائیں دو بھائیوں کی لڑائی ہو چکی اگر آپ اس وہ بھی اللہ کا نام لے رہا ہے یہ تنقید کیوں کرتے ہیں جی آپ لوگ تنقید بڑا ہے تنقید کیوں چل رہی ہے یہاں پر کہ آخری میسیج میرا ہونا چاہیے تو یہ جو سوچ ہے نا بھائی کوئی محنت کر کے کچھ بھی کر رہا ہے میں کہتا ہوں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کوئی روڈ پر کچھرہ بھی اٹھا رہا ہے اپریشیٹ کریں یار اس کو اپریشیٹ کریں ہمارا مزاجی نہیں آپ کی اوقات کیا ہے میری اوقات کیا ہے کہ یار ہم کسی پر کلام کریں ہماری اس معاشرے کی اس روش میں کہ بھئی ہمیں جان لگتا ہے اس پر رد مارتے تھے تنقید کرتے تھے دیکھتے نہیں ہیں اس نے اپنی زندگی لگا کے بیٹھا بھائے وہ کہیں پر بھی کام کر رہا ہے کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے یا کوئی ٹرینر ہے کوئی کوچ ہے آپ کیوں اس کو زلیل کر رہا ہے پیسوں کے لیے کر رہا ہوگا ہم نے تو اڈھنی چپنی نہیں لی آج تک پیسے نہیں لیے کبھی فری میں کی ہے پورے پاکستان کا کام اور اگر کہیں لیے بھی ہیں تو ادارے کے لیے لیے تھے بھائی جان کیونکہ زکاة مانگیں آپ سے تو تب آپ زلیل کرتے ہیں کورسز چارج کریں تو آپ کہتے ہیں جی دین بیش بھی آپ نے معاشرے کے اندر ایک عالم دین عزت اور ٹیکے کے ساتھ آئے وہ بھی برا لگتا کوئی ہنبل نہیں ہے آجز نہیں ہے بہت جھکے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ حق بیان نہیں کرتے درباری مولدی ہیں کس حال میں خوش ہیں لوگ کسی حال میں خوش ہیں تو بیرال باپ نے یہی کہا بھائی ان کو نہیں سننا ان کو سنوگے نا تو تمہارے اندر وہ آگ جاگ جائے گی تمہارے اندر وہ انقلاب جاگ جائے گا تمہارے اندر وہ اگرش جاگ جائے گی جو اماموں کی ہوتی ہے جو لیڈرز کی ہوتی ہے آپ تو یہاں پر بھی لوگ روک رہے ہوں گے کوئی ضرورت نہیں ہے انجنئرنگ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے پیشن میں جانے گا اور یہاں پر میرا ایک نکتہ یہ ہے کہ میں بھی یہ کہتا ہوں حکمت سے چھوڑیں چیزوں کو ساٹھ فیصد کو سیکیور کر کے چالیس فیصد کا رسک لیتا ہے نائنٹی فیرسنٹ سٹیک پہ لگا کے اچانک جی مجھے چڑ گئی ہے اور میں یہاں سے ماں سوچ لے لوں ایسے نہیں کرتے یہ بھی کسی موٹیویشن یا کسی لیڈرشیب یا کسی کوچنگ کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا فوراں ہی روزی روزتی چھڑوا کے اس کے خوابوں کی زندگی پر لگا کے ایسے نہیں فلائٹ سوچنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے حکمت سے یہ بھی پڑھاؤں گا کبھی کیسے ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ انسان اکیاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے ترقی بھی ہے وہ زندگی میں اپنے خوابوں کو پرسونا کرے کہ وہ رائٹر بننا چاہتا تھا وہ آوثر بننا چاہتا تھا وہ سائنٹس بننا چاہتا تھا نہیں ہے تو کسی طریقے سے تو اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے پہلے اپنی بیسک نیسیسٹی کو پورا کیا جاتا ہے پھر سوچز لی جاتے ہیں یہ علیدہ سبجیکٹ ہے بعد میں بات کرنا لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ہمارے جیسے ہوتے ہیں کچھ جو زندگی میں سارا ہی کچھ ٹیک وے لگا دیتے ہیں سب کچھ ہی چھوڑ کے آگیا ہے ہم تو اس طرح نہ بزنس دیکھا نہ اپنے فیملی کا دیکھا نہ وہ دیکھا کہ بھائی کیا اتنی پرانی ساکھ ہے کاروبار کی نہ پیسہ دیکھا نہ دولت دیکھی نہ گھر دیکھا نہ مکان دیکھا گاؤں دیاتوں میں نکل گئے دین پڑھنے کے لیے زمینوں پر بیٹھ گئے ٹھارا ٹھارا گھنٹے پڑھتے رہے دیکھا ہی نہیں کہ معاشرہ کیا تحضیب کیا میڈل کلاس کیا دیکھا ہی کچھ نہیں جا کے وہ تکلیفیں ہوئیں سنجر چپے سینہ پھٹا کمرے ٹوٹیں کوئی مسئلہ نہیں ہر بندہ ایسا نہیں کرے سکسٹی فورٹی سیونٹی تھرٹی کی رسٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اگر اس مینجمنٹ پڑھائیں کبھی لیکن اس کے پر آپ نے میں نے دیکھا کالے کتنا بڑا آدمی تھا اتنا پڑا لکھا آدمی تھا اس نے اتنا نیگٹیف کومنٹ دیا کہ جی یہ فلاں موٹیویشنس سپیکرز کو سن کے آپ کو یہ نہیں کنا اگر آپ کامس نہیں ہو سکے تو یہ آپ کا قصور ہے نا بھائی آپ اپنے ہلکے میں لوگوں کو کریں اگر کوئی ایک آدمی بڑا بن چکا ہے کیوں آپ رد کرتے ہیں اس کے کیا کر رہا وہ قوم کو اچھی باتیں نہیں بتا رہا فریق اندر میں کسی کا یہاں پر اپولیجس یا ڈیفینڈر نہیں ہو لیکن میں یہ سمجھ روش کر لیتا آپ کریں نا بھائی آپ جب کریں گے آپ اپنے تجربے بیان کریں اللہ آپ کو ترقی دیں اگلے کی ٹام کیوں کھینچنے آپ بیٹھ کریں اس لیے تو ہم ایک دوسرے کی ٹام کو کھینچنے میں لگے میں اور ترقی قوم کو دینی اور دنیا بھی دونوں ترقیوں میں مراجونہ پیچھے کر کے رکھا ہو ہے